موسیقی موسیقی نمشکار آپ کے پسندہ پروگرام رو برو میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا دوست معروف رضا ہر ہفتے کی طرح اس بار بھی میرے ساتھ ایک شخصت ہے جی ہاں بی جی بی سیم کا تعلق ہے پوروانچل سے آتے ہیں بڑے دگج نیتا ہے جب بولتے ہیں بڑی بے باقی سے بولتے ہیں اور چندر شکر آنے کے پورو پیم چندر شکر کی اس کرم بھومی سے آتے ہیں میں بات کر رہا ہوں بلیا سے اور میرے ساتھ موجود ہیں ویریند سنگھ جی آپ کو سواگت ہے جی کیا کہیں گے پارلیمنٹ چل رہا ہے موسم تھنڈا ہے شیط لہر دکھ رہی ہے لیکن گول گھر کے اندر بڑی زبردست گرمی ہے دھوا دار بیٹنگ کر رہا ہے مالک آرزن کھڑ گے نے جس طریقے کے بیان دیئے بردان منتری نریندر موڈی کو لے کر پہلی پرتکری آپ کی کیا ہے کانگریس پارٹی پورانی پارٹی برطمان میں اس کے ادھیاکشیں ہیں کھڑ گئے لیکن وہ پارٹی نہیں رہی جس سمیں 1850 میں کانگریس کی ستھاپنا ہوئی تھی جس کانگریس میں سارے بیچار کے لوگ ہوتے تھے دیش کی اجادی کے لڑائی کے لیے کانگریس بنائی گئی پارٹی تب ایک ہی ہوتی تھی اور وہ جب دیش آجاد ہوا تو باپو مہنداز کرمچند گاندھی نے بھی رائے دی تھی کانگریس کا کام ہو گیا بھی سرجن کر دینا چاہیے لیکن جوہرلال نہروں نے کانگریس کو جیویت رکھا اس لیے کہ سنسدی راجنیت اسی مورچے پر کرنا تھا کانگریس کے مورچے پر جو آج تک ہوتا رہا ہے اب کانگریس کا سروپ یہ ہو گیا ہے کہ کانگریس گاندھی نہروں پریوار کی ایک سنسدہ ہو گئی ہے جس میں کوئی بھی ادھیاکش ہوگا کوئی بھی پدادیکاری ہوگا تو ان کو خوس کرنے کے لیے اس کی بولنا مجبوری ہوتی ہے کیونکہ تب ہی وہ پدادیکاری رہ سکتا ہے یا کچھ بند سکتا ہے پارٹی کی جو بھونیادی بھومکہ ہے پارٹی کی جو بہچارک بھومکہ ہے وہ سب سمعپت ہو گئی اس لیے آج کے دین میں جو گاندھی نہروں پریوار کی سب سے کانا چاہیے جس کو بھوچپوری میں پیٹو بھاتھی کہتے ہیں وہ پیٹو بھاتھی ہیں وہ ہے نریند بھائی موڈی کی اساسن تو ان کے جتنے بھی کانگریس کے لوگ ہیں وہ نریند بھائی موڈی کو ہی اپنا دوسمن بنا رہے ہیں ٹارجٹ بنا رہے ہیں لیکن یہ جاننا چاہیے کہ نریند بھائی موڈی کو دیش کی جنتا نریند بھائی موڈی دیش کی جنتا کا بھروسہ جیت رہے ہیں جیتے ہیں اب ان کو لگتا ہے کہ ان کو گالی دینے سے یا ان کی کٹھنائی ہے کہ اس لگتا ہے کہ اس سے ہم کو پھر ستا واپس ہو جائے کہ ان کا ستا پر بنے رہنا ستا پر بنے رہنے کی وہ یہ مولی کا دھکار مانتے تھے وہ سماپت ہو گیا ہے اور کھڑگے بول رہے ہیں اسی لیے بول رہے ہیں وہ پرانے آدمی ہیں کہ یہ سب ساری سن کر راحل گاندھی پریانکہ گاندھی سنیا گاندھی تو آپ کہہ رہے کہ کھڑگے جی جو بیان دے رہے ہیں وہ صرف اور صرف اپنے آلہ کمان کو اپنے آلہ نیتاؤں کو خوش کرنے کے لئے لیکن ساتھ میں وہ یہ بھی بول رہے ہیں کہ جو چین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کچھ اور ہے سرکار کچھ اور دکھا رہی ہے اب ان لوگوں کے بولنے کی بھی سوشنیتہ کیا رہی دیش کا رکشہ منتری جب سنسد میں بیان دے رہے ہیں تو سنسد کے بھی سیش آدھیکار بھی ہوتے ہیں تو ان کو یہ لگتا ہے کہ دیش کے رکشہ منتری صحیح نہیں کر رہے تو بھی سیش آدھیکار موک کر دینا چاہیے دوسری بات جب سینہ کا سینہ دیکھش کر رہے ہیں سینہ کے مورچے پر کام کرنے والے لوگ کر رہے ہیں سیما ورتی چھیتر کے لوگ جو بیان دے رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ یہ کانگریس مکھیالے پر جو بول رہے ہیں وہ صحیح وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پردار منتری نیردن موڈی لگاتار چین کے راشپتی سے ملتے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو ڈریگن ہے جو چینی سینہ ہے اس کی گھس پیٹ لگاتار جاری ہے کبھی کسی حصے بھی قبضہ کر لیتا ہے کبھی کسی حصے بھی قبضہ ہو رہتا ہے تو پھر یہ جو ملاقات ہو رہی ہے اس کے بعد ان سب چیزوں پہ اس گھس پیٹ پہ روک کیوں نہیں لگ رہی نہیں میں نہیں سمجھتا اور میں سمجھتا ہوں کہ سینہ کے پراکرم پر کبھی بھی سوال اٹھانا کسی بھی دیش بھکت ناغریک کے لیے واجب نہیں اور یہ لوگ جو سوال اٹھا رہے ہیں میں اس پر آپتی جاہر کرتا ہوں ہماری دیش میں کس انسد میں بھی بہت سارے لوگ کہ کسی بھی ناغریک کو سینہ کے پراکرم پر ان کے سورے پر کوئی بہت نہیں کرنی چاہیے رکشہ منتری کا بیان جو ہے وہ بیان سمبیدھانک دائرے میں ہے سرکار کے رکشہ بھی بھاگ کو دیکھنے والے بھومکہ میں رکشہ منتری مانی راجناہ سنگی نے بیان دیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میرے بیان دینے کے بعد وہ اپریابت ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کے بیان کا مطلب کیا ہے گجرات چناؤں سے ایک دن پہلے این وقت پہلے کھڑ کے جی کا بیان آیا تھا راون کو لے کر کے لگاتار سیٹے بی جی پی جیت رہے آئے کے راجے ان کے پاس آتے جا رہے ہیں کیا لگتا ہے یہ جو بیان بازی ہے صرف کوڑی بیان بازی ہے ان بیان بازیوں سے بی جی پی کی پردھان منتری نیدن موڈی کی صحیح پر کوئی اثر نہیں بڑھا دراصل سنسدی راجنیت میں بہت سونی چاہیے ساماجک راجنیتک سانسکرٹک اور آرثک موڈوں جی ان کے پاس یہ موڈے ہیں نہیں تو ان لوگوں کو انکو لگتا ہے کہ موڈی کو گالی دو تو یہی مودہ بن جائے گا اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جس پر جس موڈی کو گالی دے رہے ہیں اس موڈی جی پر دیش کے جنتہ کا کتنا بھروسہ پیدا ہوا ہے ہم کو لگتا ہے کہ ان کو یہ آبھاس نہیں ہے تو اس کا دوس پرینام بھی ان کو بھوگتنا پڑ رہا ہے جی میں ان کو اس ور سے پریارتنا کرتا ہوں کہ ان کو سات بھوڈی دیں اور میں تو چنتیت ہوں اس لیے کہ بھارتی جنتانتر میں اتنا نکمہ بپکش کبھی نہیں رہ میں انہیں سے کانوے سے سنسد میں ہوں جی اس طرح کا نکمہ بپکش میں نے کبھی نہیں دیکھ اور نکمہ بپکش ہونے سے ایک ساماجی کارکرتہ راجنیتی کارکرتہ ہونے کے نارتے میں چنتیت اس لیے ہوں کہ بپکش کا نکمہ ہونا بھی پکش کے لیے کہیں نہ کہیں نقصان دے ہوتا ہے لوگ تنتر کے لیے نقصان دے ہوتا ہے لوگ تنتر کو صحیح معنوں میں جو کہوں کہ واش ڈاک کی جو بھومکہ نباتا ہے وہ بپکش ہی نباتا ہے لیکن بات یہ نکل کے آ رہی ہے کہ مددوں کے بعد مددے ہیں آپ کہہ رہے کہ صرف کوری بیان بازی ہے اور موڈی جی کو ٹارگٹ کر کے وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ستہ میں آئے لیکن ان کو یہ بھی کہنا ہے کہ بی جے پی کے پاس بھی موڈی جی کے علاوہ کوئی چہرہ نہیں ہے اور کوئی بات نہیں ہے انہی کے چہروں کو لے کر وہ نکائے چناؤں میں جاتے ہیں ویدان سبح میں جاتے ہیں اور پھر لوگ سبح میں بھی جاتے ہیں دیکھئے بی جے پی ایک بیچار آدھارت سنگٹھن جی اور موڈی جی ایک بیچار آدھارت نیتا جو بیچار بھارتی درسن کے دائرے میں ہیں بھارتی درسن اس کو سویکار کرتا ہے بھارتی درسن کانگریس جب اس بیچار کو سویکار کرتی تھی تو کانگریس سویکار ہے بھارتی درسن کے بیچار کو کانگریس نے جب چھوڑ دیا تو کانگریس کو دیش کی جنتا نے بھی چھوڑ دیا بھارتی درسن کے بیچار بھارتی جنتا پارٹی ہے بچار کی پارٹی ہے اور اس بچار کے نیتا ہے موڈی جی اس بچار کے نیتا ہے امیت بھائی ساہ اور ہمارے جتنے بھی پارٹی کے نیتے ہیں اس بیچار کے نیتے ہیں ہمارے پارٹی میں جو لوگ بھی آتے ہیں اس بیچار کے دائرے میں ہی کارک کرنا پڑتا ہے اس بیچار کا ایک ساماجی کلپنا ہے ایک راجنیتی کلپنا ہے ایک آرثی کلپنا ہے ایک سانسکرتی کلپنا ہے اس کلپنا کو موڈی جی پورا کرتے ہیں اور پہلی با اس دیش میں راجنیت میں جو بھروسے کا سنکٹ تھا سنسیدی راجنیت میں اس بھروسے کے سنکٹ کو سماپت کیا اس بیکتی کا نام ہے نارندر بھائی موڈی نہیں تو یہ لوگوں کے ساتھا میں 2014 کے پہلے راجنیتک شیطر میں کام کرنے والے لوگ پر جنتا یہ کہتے تھے کہ یہ کچھ نہیں کچھ کہتے ہیں کرتے ہیں کچھ کہتے ہیں کچھ دیکھتا ہے کچھ پہلی بار نارندر بھائی موڈی کے نیتریتوں میں چل بننے والی سرکار نے جو گھوشڑا پتر جاری کیا اور گھوشڑا پتر کے مدے پر دیش کی جنتا سے سمرتن مانا اور دیش کی جنتا نے اس پر بھروسہ کیا پہلی بار اس گھوشڑا پتر کو سنکل پتر کی طرح انہوں نے اس دیش کی جنتا کے سامنے کریوانویت کر کے پرستط کیا لیکن وہ پکش بہتے ہیں وہ دیکھتا ہے لیکن آپ بھی کہتے ہیں کہ موڈی ہے تو ممکن ہے لیکن نوپاکش یہ کہتا ہے کہ صرف جملے بازی ہو رہی ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے بے روزواری بڑھ رہی ہے اور پوری طریقے سے جو دیش میں ایک دیش کی بھاونہ پنپ رہی ہے ویکاس کہیں دکھائی نہیں دی رہا اب مجھے نہیں لگتا ہے کہ بکاس کس کو نہیں دکھائی دیتا ہے مہنگ میں کسان ہوں گاؤں سے آتا ہوں جی ہماری کرسی ارث بیوستہ اور گرامی ارث بیوستہ اتنی سکتی سالی ہوئی ہے ہمیں وہ ساسن کے پکش کرنے کے کان سے ہوئی ہے ہمیں ساسن کے سمرتھن کے کان سے ہوئی ہے ہمیں اور پردان منتری موڈی ہمیں اور ان کے نیتریتوں میں چلنے والی سرکار آ نے کرسی ارث بیوستہ کو مجبوط بنانے کے لیے سکتی سالی بنانے کے لیے اور گرامی ارث بیوستہ کو سکتی سالی بنانے کے لیے جو کام کیا ہے اس کا سب سے بڑا جیتا جاکتا پرماری ہے ہمیں کہ کرونا کے مہاماری میں ہمیں سارے کار کھانے کے اوتھ پادن بند ہو گئے تھے جی جی اور کرسی کا اوتھ پاہ سائے تالیس پھرزدی بڑھ گیا ہمیں آج کے دین میں کرونا کے مہاماری میں دنیا میں کتنے لیکن ہمارے دیش میں ہمارے پردان منتری موڈی جی نے اور ہمارے دیش کے سبھی مکہ منتریوں نے موفت میں لوگوں کے ان کے عباہ میں نہیں مر موفت میں اناج دے کر ان کو کہیں بھی ایک بھی بیکتی مرنے نہیں دیا کرونا کے پربھاؤ سے یہ ہماری دیش کی کرسی ارث بیوستہ کے طاقت کا سب سے بڑا پرمان پرتا ہے گرامی ارث بیوستہ اتنی سکتی سالی ہے کہ آج بھی لوگ یہ بھروسہ کرتے ہیں پہلی بار ساسن پر جنتہ کا بھروسہ پیدا ہوگا ہے کہ یہ پردان منتری جی جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں پہلی بار ساسن پر بھروسہ پیدا ہوگا ہے کہ پہلے لوگ 300 ہم لوگ کہتے ہیں کہ 370 ہٹائیں گے یہ گریب منتری جی اس دن سنسد میں 370 ہٹانے کے قانون کو پاس کر رہے تھے اور کہتے ہیں کسمیر کے سوال پر میں جان دے دوں گا دیش کی جنتہ نے اس کو سراہا ہے کہ پہلا بیکتی ہے جو کہہ رہا ہے گری منتری جو دیش کی کو یہ بتا رہا ہے سنسد میں کہ ہم کسمیر کے سوال پر جان دے دوں گا اور تین سے ستر کو ہٹا کر کسمیر کو اپنے بھارت کے بلکو صحیح بات ہے وہ ساری باتیں بلکو ٹھیک آپ کسان پتر بھی ہیں اور کسان نیتہ بھی ہیں اور کسان ہی آپ نے خود کی بھی ہے اور کسانوں کا ایک مددہ پھر سے دلی میں اپجنے لگ رہا ہے دکھنے لگ رہا ہے لوگ جماوڑے کی شکل میں کھٹا ہونے لگ رہے اس پر بھی بات کروں گا ابھی وقت ہے بری کبرے کے بعد لوٹوں گا اور پوچھوں گا کہ کسانوں کا کیا حال ہے ان کی مانگو کا کیا حال ہے کہیں نہ جائیے دیکھتے رہی رو برو گھٹنا ہو کمر ہو ہر درد کو ترند بھگائے گوند سیاہ چمکتی دمکتی توجہ سندر گھنے بالوں کے لیے آج ہی استعمال کریں گوند مورنگا ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں رو برو اور میرے ساتھ موجود ہیں بی جے پی کے دگج نیتا ویرینر سنگ جی ویرینر جی کیونکہ کسان نہیں نیتا ہے زمین سے جڑے نیتا ہے اور اس دھرتی کے نیتا ہے جہاں بڑے بڑے یوں کہوں کہ سپتر اور سیاست کے ورثے پیدا ہوئے جی کل آپ نے دیکھا اس سے پہلے بھی دیکھا راملیلا میدان میں چالیس ہزار سے زیادہ کسان اکٹا ہو گئے وہ کہتے ہیں صاحب ہمارے ساتھ دھوکا ہوا ٹھگی ہوئی چلاوا ہوا پردھانے منتری کے کہنے پر ہم واپس ہو گئے تھے تو یہ قانون واپس لے لیے گئے تھے لیکن ہمارا حال جس کا تس ہے کیوں انداتا بار بار کھت کھلیان چھوڑ کر کے ڈلی کی طرف رکھ کرتا ہے اور ٹھٹوڑ تیس سردی میں آپ کی سیاست کو اور سیاسی پارے کو بھی گرم کرتا ہے جس کس کسان اندولن کیا بات کرتے ہیں جو پہلے جان لیجے یہ بھارتی کسان سنگھ کا یہاں جمع اوڑات جو بھارتی کسان یونین کا جمع اوڑات میں سمجھ گیا وہ آپ کا ہی انگ ہے بھارتی کسان سنگھ ایک بیچاری کسان سنگٹھن ہے جی اور ان لوگوں نے جو مان کی ہے وہ کسانوں کی ایمانداری حق کی مان کی ہے وہ مان جس کو ہمارے پردھان منتری جی نے چھو آزار روپیا پردھان منتری کسان سنگان ندھی کی دن آتے سالانہ دیا دینے کا پہلے سے کوشنا کر دیا جو تو کوئی بھی سنگٹھن اپنے جس سماج کا سنگٹھن ہوتا ہے اس سماج کے ہیت کی بات کرتا ہی ہے ٹھیک ہے زائر سی بات کسان سنگ نے اس کسان سنگٹھنے دیں کو پردھان منتری کسان سنگٹھنے دیں کو بڑھانے کی مان کی جو پہلے سے آج تک کسی سرکار نے کسانوں کو چھو آزار کیا چھو پیسے بھی نہیں دیا تھا پہلی بار کسی سرکار نے اس کا خسرک خطونی میں نام ہے چھوٹے کسانوں کی بات آج بھی سنسلی دل میں پردھان منتری جی کہہ رہتے ہیں کہ یہ ہی ہماری دیش کی کسی ارتبیوستہ کو سکتی سالی بنا سکتے ہیں اور ارتبیوستہ کو مجبوط بنا سکتے ہیں زائر سی بات ہے تو چھو آزار روپیاں کو بڑھانے کی مانگ بھارتی کسان سنگ نے کیا ہے ہم 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 جی تو کسانوں کا سنگٹھن ہے کسانوں کی ہٹ کے لیے مانگ کرے گا ہی ایم ایس بی کا معاملہ ایم ایس بی کا معاملہ رکا بڑھا ہوا ابھی تک ہم ہم دوسری بات ہے کسانوں کے اتھپادن کی لاغت کو ہم ہم کیسے لاغکاری کیمت دے سکیں ہم کیسے اتھپادن کو لاغکاری کیمت دے سکیں ان کا انہوں نے فارمولا بتایا ٹھیک ہے تو کسی بھی مجدور سنگٹھن کا کسان سنگٹھن کا جی سانسٹھا کا سنگٹھن ہوگا ہم اس سنگٹھن کے ہیت میں کام کرے گا ہم اور ٹھینگڈ جی کہتے تھے ہم مجدور سنگٹھن کی لوگ ہیں دتوپن ٹھینگڈی کے کسان سنگ اسطح پیت کیا ہے مجدور سنگ اسطح پیت کیا ہے جی مجھے خوب اچھے سے معلوم ہے وہ کہتے تھے کہ دیس کے ہیت میں کریں گے کام کام کریں گے پورا دام جی ہم یہ ٹھینگڈی جی کا مہترپن نارا ہوتا ہے ہم 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 تو کسان سنگ اگر اپنے کسانوں کے ہیت کے لیے ان کے سمردی کے لیے مانگ کیا ہے ہم ہم سرکار اس پر بیچار کرے گی ہم 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 اور اس کا پالن کرے گی جی اس کو پورا کرنے کوجز کریں پہلی بار اگر مودی جی کے نیتریتو میں چلنے والی سرکار چھو ہزار روپیا کسانوں کو سالانہ دینے کا فیصلہ نہیں کیا ہوتا ٹھیک ہے تو کسان سنگ کیسے مانگ کرتا ہے آپ کے کوئی سرکار چھو پیسہ نہیں دیا یہ تو سنگ آپ ہی کا انگ ہے وہ بکی ایک الگ ہے تین جو قانون تھے وہ واپس لینے کی بات کر دی گئی ایم ایس پی ابھی تک وہیں رکا پڑا ہے اگر یوں کہوں کہ وہ آپ کا ہی انگ ہے تو چالیس ہزار لوگ کیا دھنیوات پرستاؤں لے کر کے آتے رامبیلا میدان میں دھنیوات پرستاؤں کی بات میں نہیں کرتا ہوں کسی بھی سنگٹھن کا کام ہی ہے اس کا نیتک دھرم بھی ہے کہ ہم جیس بھی جیس سماج کا سنگٹھن ہے ہم ہم اس کی ہم مانگ سرکار سے اور ساسن سے کرے لوگتانترک طریقہ ہے لوگتانترک طریقہ ہے بھارتی کسان سنگ نے ہم پردھان منتری جو کسان سنبان نے دے رہے اس کو بڑھانے کی مانگ کیا ٹھیک ہے پردھان منتری جی کے اور نیتریتوں میں چلنے والی سرکار نے جو ایم ایس پی تائے کرنے کی بیوستہ بنائی ہو اس کو انہوں نے سنسودھن کرنے کی اور لابکاری بنانے کی مانگ کی ہے اس پر سرکار بیچار کرے گی اس مانگ کو سرکار نے لیا ہے اور اس کو دیا ہے ان لوگوں نے کیا پہنے اس پر بیچار ہوگا سرکار کا دو الگ الگ سنگٹھن ہو گئے کیا یہ سمجھا جائے کہ سرکار جو ہے یا جو آپ کی پارٹی ہے وہ ایک لکیر کے سامنے ایک بڑی لکیر اس جیسی کھیچنا چاہتی ہے یا واقعی کسانوں سے جڑے ان مددوں کا یہ صحیح سمادھان کی طرف چل رہی ہے دیکھئے پہلی بار میں بھی بہت دن سے سنسد میں ہوں پہلی بار کسی سرکار نے کسانوں کے ہیت میں فیصلہ کیا آج تک کسی سرکار نے سالانہ چھو ہزار روپیہ کسانوں کو جن کا خزرہ خدونی میں نام آئے اس کو دینے کا فیصل نہیں کیا جو آپ کسان ہے جانتے ہیں کہ اسار کی کھیتی اور کاتک کی کھیتی ربی اور خریفی کھیتی ہوتی ہے اس میں کاسار میں اور کاتک میں کس طرح کرسنائی میں کسان ہے جی 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 چھو ہزار روپیہ گھر میں جاتا ہے تو پریبار کے کئی لوگوں کا نام ہوتے ہیں کئی لوگوں کو پیسے ملتے ہیں تو پیسے کرسنائی میں جانتا ہوں پہلی بار کسی سرکار نے ہوں میں نے یہ سوال اٹھایا کہ اس دیش میں ہوں ساٹھ فیجدی ایسی جمین ہے جہاں پر کسی طرح ایک فصل ہوتے ہیں چالیس فیجدی فصل چالیس فیجدی جمین ایسی ہے جس جس پر دو فصل ہوتے ہیں سرکار نے جل جمعوں کے کارن سے یا کارنوں سے جس جمین پر ایک فصل کی کھیتی ہوا دو فصل کی کھیتی کرنے آرنے کے لیے کسانوں کو پروسائد کر رہے ہیں میں اپنے کانچوینسی میں لوگ سبھام یا آدھو نے ترک تریخے بھی دیئے تمام جیسے ہیں بھاگر نالا کو کٹر نالا کو سرہ تال کو کٹوا کر سیدہ دیارہ جہبرگاہ جی کا گاہ میرا گاہ میں کئی ہریبنز بھائی بھی ہو جب سواپتی وہاں کے ہیں جل جمعوں کے کارن سے بہت سی کھیتی نہیں ہو پاتی تھی اپ جاؤ جمین آج جا کے دیکھیں ہزاروں ایکڑ جمین پر کھیتی ہوئی ہے جو ہریالی لہر آ رہے ہیں ہم تو یہ ہماری سرکار کی یوجناوں کی پراتھا مکتہ میں ہیں ہم ہم میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ 75 برسکات اجادی کے منائی جا رہے ہیں ہم ہم وہ تم 8 سال سالسن میں رہے ہیں جی اس کے پہلے اس طرح کے کارے کیوں نہیں ہوئے اس کے پہلے ہی سر کسانوں کو کسان اس دیس کا 62 پریزدی آبادی کسان ہے بلکل تو 62 پریزدی کسانوں کو اس کے کھجانے سے سرکاری کھجانے سے چھو گزار روپے بھارت کے پردان مانتے ہی جنے تھی آج تک چھو پرسہ کسی نکھوں نہیں تھی آپ کی کوئی مہدی ہے ممکن ہے اس امید پہ سارے لوگ اپنی باتوں کو لے کے آ رہے ہیں جو سرکار ستہ میں ہوتی ہے جواب دے ہی بھی اسی کی ہوتی ہے اور ذمہ داری بھی اسی کی ہوتی ہوتی ہے میں بات کر رہے ہوں پوروانچل کی آپ پوروانچل سے آتے ہیں آٹھ سال ابھی ہو گئے ستر سال پہلے ہو گئے بڑے بڑے ورلے مہان نیتا اس دھرتی سے اپجے اور خاص طور سے اتر پردیش سے کہا جاتا ہے کہ وہیں سے نکل کے سب اس گول گھر میں آتے ہیں پارلیمنٹ کا راستہ وہیں سے نکلتا ہے سب سے بڑا پردیش ہے لیکن کیا اتر پردیش خاص طور سے پوروانچل اور بلیا کیا اس کا وہ وکاس ہو پایا دیکھئے بلیا کا وکاس ابھی بھارت سرکار نے جے گرین ایکسپریس وے گرین فیل ایکسپریس وے کو وہاں پیسہ دے دیا ہے مجرد اس پر کام شروع ہے جے وارٹر ٹرانسپورٹیشن پریاک سے لے کر حل دیا تک گنگا جی کے ہوتے ہوئے وارٹر ٹرانسپورٹیشن کسانوں کے اتر پادم کو ہم کہیں پہنچا سکتے ہیں یہ سب میری مانگ چک ہے اور ریلوے کا وکاس ہو رہا ہے جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح بلیا میں ریلوے کا وکاس ہو رہا ہے ہم ہم تو بلیا سر سڑکوں سے جب تک آوا گمن کے سادھن نہیں ہوں گے تب تک کوئی وکاس کی کلپنا کرنا میرے سمجھ سے بے بے بانی ہے میں ایک بڑا بات یہ میں کر رہا تھا کہ کسانوں کے اتر پادن کو ہم لابکاری قیمت ڈلانے کے لیے یاتا یاد کا ساتھ ہم ہم سڑک مارگ ریل مارگ پانی مارگ ہوای مارگ سب سے سستہ جل مارگ ہم نے جل مارگ کی شروعات کرا دی ہے بھراولی سے وہ شروع ہو گیا ہے چار پانچ اور جٹی بننے والے ہیں وہاں سے کسان اپنے اتر پادن کو چاہے ہل دیا چاہے ادھر لے جاتا چاہے بیدیس میں دوسری بات بلیا میں نریات کے اندر کھڑ گیا ہے بلیا اور گاجی پور میں ساکرو ٹرک سبزیاں رونز بیدیس جانے ٹھیک ہے لیکن ہم کمپیر کریں تو نہ کریں پشمی اتر پردیش کی اور پوری اتر پردیش کی تو پشمی اتر پردیش کہیں آپ کو پھلا پھلا دیکھتا ہے وہاں کے کسان آپ کو پھلے پھلے دیکھتے ہیں برسپت پوری اتر پردیش اتر پردیش کا پوری اتر پردیش کا پہلے بھی پشکلا ہوا تھی کئی معاملوں میں لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب سے مہارا جی اتر پردیش کے مکھے منتری ہوئے تب سے پوری اتر پردیش کا بیا پک بیکاس ہوئے اچھا کلیان شنگ جی مکھے منتری تھے کچھ دی راجنا شنگ تھوڑے دن کے لئے تھی تو بیکاس کی قتی پکڑی تھی لیکن بیا پک بیکاس مہارا جی کے نیتریت میں چلنے والی سرکار اتر پردیش کے پوری اتر پردیش کا بیکاس کر رہی ہے ویسے پوری اتر پردیش میں بیکاس ہو رہا ہے ہم سب سے بڑا بیکاس کا کارن ایک ہے کانون بیوستہ کا سانسا جی ہم عارتھک بیکاس ہی کیول بیکاس نہیں ہے ساماجک بیکاس سانسکرتک بیکاس اور سارو بھومک بیکاس کہہ لیجئے سارو بھومک بیکاس کو ہم مانتے ہیں ہم یہ پہلی بار موڈی جی کے نیتریت میں بھارت میں جو سرکار بنی ہیں اس نے لوگوں میں بھروسہ پیدا کیا ہے ہم پہلی بار جو سنسدی راجنیت میں بھروسے کا سنکرت ہو سماپت کیا ہے جی پورتر پردیش میں مہارا جی کے نیتریت میں چلنے والی سرکار نے اس پر پکتہ مغر لگا لیا تو کیا لگتا ہے کہ یہ جو مہر جو ہے یہ چناوی مہر بنے گی دو ہزار چوبیس کا جو راستہ ہے ابھی تھوڑا دور ہے لیکن کیا اتنا آسان ہے کہ دو ہزار چوبیس میں دوبارہ سے پورے دیش میں بی جے پی کا کمل کھل پائے گا دیکھئے دو ہزار چوبیس کے لوگ سبھا چناؤں کی جو آپ بات کر رہے ہیں جی میں اپنے انبھا چناؤں کی بات بتا رہا ہے جی جی آپ کا بڑا انبھا ہو ہے پارٹی پرتیاسی پریشتیتی جی پارٹی اور پریشتیتی کہ تولنے میں کسی کا سامنا نہیں ٹھیک ہے ہمارے پارٹی کے نیتریت میں جہو موڈی جی ہے ہمیں شاہ ہے ٹھیک ہے آتر پردیش میں مہرازی ہے ہم 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 ہیں یہ لوگوں کے تولنے میں کہیں دیکھتے ہیں میں بتا رہا ہوں ابھی ستاب دیارہ میں ہرے آپ کا گیلیکسی آف لیڈرز ہیں ہاں ہاں ستاب دیارہ میں جہاں پرگاش نرہین کی اسمارک کا اس کا ترسٹ ہے میں اس کا شیئرمین ہوں ہم 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 ہے وہ بھائی نے اس کو پہلے جس راجنیت کی آپ بات کر رہے ہیں آجادی کے بعد بائکلپک راجنیت کا آدھار رکھا تھا جائے پرکاس نرائے اور انہوں نے بائکلپک راجنیت کے لیے بقائدیں دیش کے جنتا کو مدے دیئے کہ ہم بائکلپک راجنیت کھڑا کریں گے بائکلپک راجنیت کی سرکار بنائیں گے تو ہم جنتا کو کیا کریں گے جس ستاب دیارہ میں جاتی توڑوان دولن ہوا تھا وہیں نتیس کمار لالو پرساد رامسندر داسکار پوری تھاگر جی پرکاس نیان کے سامنے جاتی بہن سماج اور برشتہ چار مکت ساسن بنانے کا ہاتھ اٹھا کر سپت لیے تھے یہی لوگ جاتیبادی سرکار بنائیں جاتیبادی سماج کھڑا کیے یہی لوگ برشتہ چار کے کہاں سے ساسن میں ابھی تک جیل میں برشتہ چار لیکن انتر جو میں بتا رہا ہوں امیت بھائی ساہ نے جائے پرکاس نیان کے مورتی کا آناؤرن کیا اسی سمیں کہا کہ میں مورتی کا آناؤرن نہیں کر رہا ہوں جائے پرکاس نیان کے سپنوں کے بھارت کہ نرمال کی پرکریہ کو مقام تک پہنچانے کا سنکلپ کر رہا ہوں جس پرکریہ میں میں لگا ہوا ہوں سب سے پہلے اس دیش میں آدھگرو سنکرہ چار نے پہ دیاترہ شروع کیا تھا اس کے بعد بینوہ و بھاوے نے سکتے ہیں بھو دان آندولان کیا کئی سنیاسیوں نے پہ دیاترہ شروع کیا تھے اس کے بعد جائے پرکاس نیان بینوہ و بھاوے ساتھ کیا تھے راجسانسدی راجنیت میں سب سے پہلے پہ دیاترہ پورو پردانمتری ادھنے چند سے خرجی نے کیا تھا تھوڑی چھوٹی چھوٹی پہ دیاترہ کئی لوگوں نے کیا راہل گاندھی پہ دیاترہ شروع کیا تو میں سوچا کہ یہ پہ دیاترہ کر رہے ہیں اچھی بات ہے لیکن پہ دیاترہ میں مدے ساماجک ہونا چاہیے پہ دیاترہ میں جہاں سے وہ چلے ہیں وہ اچھی بات ہے پہ دیاترہ کرتے ہوئے دلی آ جائیں گے چاہیں کس میر پہنچ جائیں گے جو مدے ساماجک ہونا چاہیے وہ ہر پچاس کلومیٹر میں مدے بدل کے ان کو کہیں سے مدی جی مدہ ہو جا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پہ دیاترہ دکھی میں ہو گیا کہ ان کا پہ دیاترہ مجاک بن گیا ہے کہ آنے والے دینوں میں پہ دیاترہ کرنے والا بھی سوچے گا جس طرح کا پرچار پرچار ساماجری ہے یہ کانگریس کے پاس جس طرح کے سوہنگ سے بھی سنستانوں کا لگاؤ ہے پرچار کرنے میں پرچار میں کوئی پرچار نہیں ہے سکتے پاس پرچار تنتر ہے پرچار ہونا چاہیے ہونا جی لیکن پہ دیاترہ کا جس طرح مجاک راہول گاندھی نے بنایا پہ دیاترہ کارکرم کو میں اس سے دکھی ہوں ایک ساماجی کارکرتہ کہناتے کہ بہت دلوں تو کب کوئی پہ دیاترہ کرنے کے لیے سوچے گا بھی نہیں اچھا راہول گاندھی راہول گاندھی کارکرم کریں راجنہیتک شیطر میں کام کریں ساماجیتک شیطر میں کام کریں میری کوئی اپتی نہیں لیکن جن ساماجیت مدھوں کو اٹھا کے وہ ساسن کرنے والے سانسٹھا کو ساسن کرنے والے دل کو سجھاؤ کے طور پر ایک بپکش کے نیتا کو دینا چاہیے ساماجیت مدھا اٹھتے تو اپنے راجنہیتک شیطر کے کارکرتا ہے ان کو راجنہیتک مدھے ہو جاتے چند شیکہ جی سانسدھی راجنہیت کے کارکرتا تھے نیتا تھے پہ دیاترہ میں کوئی راجنہیتک مدھا اٹھائے تھے پانی پینے کا سوال کسانوں کے بھومیہین کسانوں کے سوال سمیں پہ راجنہیتی بدلتی رہی اس کی پریبھاشہ ہے ضرورتیں بدلتی رہی ہو سکتے رہول گاندھی کو لگتا ہو کسی بانے سمیں پہ راجنہیتک بدلاؤ ہوتے رہتے ہیں راجنہیت کے مدھے بدلتے رہتے ہیں لیکن پہ دیاترہ دھرم کا مدھا وہ جو راہول اٹھا رہے ہیں راہول گاندھی وہ نہیں ہے پہ دیاترہ دھرم ایک الگ طرح کی بیوستہ ہے جس کا مدھا ساماجک مدھا اٹھتا سانسکرتک مدھا اٹھتا اور اس مدھے کے دورہ ساسن کے پارٹی کو ایک سندیش دیا جاتا تو یہ لگتا کہ یہ سارتک ویپوش کا ایک نیتا پہ دیاترہ کر کے لوگوں میں جاگران پیدا کر رہا ہے سمباد پیدا کر رہا ہے سمباد کر رہا ہے اور وہ ساسن کو ایک نصیحت دے رہا ہے چلے بی جی بی کی سیاسی یاترہ کیا کہتی ہے دوہزار چوبیس میں کیا ہوگا نہیں راجنیتک دل کے ناتے دوہزار چوبیس میں بھارتی جنتہ پارٹی ایک بیچار کی پارٹی ہے جس کو دیش کی جنتہ نے سوکار کیا اور اس بیچار کے نیتا ہے نریندر بھائی موڈی اس کو نریندر بھائی موڈی کو دیش کی جنتہ نے سوکار کیا وہ بیچار ہے گاؤں گاؤں تک جس طرح سمباد موڈی جی کرتے ہیں گاؤں گاؤں کے لوگوں میں بھروسہ پیدا ہوا ہے پہلی بار کہ ایک نیتہ ہے جو کہتا ہے وہ کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کسان میں جوان میں گریب میں آج جا کر دیکھیں گاؤں گریب ان چھوٹ کیا ہوگا دوہزار چوبیس میں نہیں میں آج بھی کہتا ہوں کہ جو ہماری پارٹی کہتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کہ ہم آگے سرکار بنائیں گے میں اس پر پوری طرح بھی سوہزتیوں کی گوہی ہونے والا ہے بہت شکریہ ورن جی آپ نے تمام میرے سوالوں کے بڑے صاف گوہی سے جواب دیئے کیونکہ ذہی سیوات ہے دھرتی سے جڑا ہو آدمی بات بھی زمینی کرتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں یہ بھی ہے کہ پکشت اپنی پارٹی کا رکھتا ہے کیونکہ اسی پارٹی میں اس نے سیاست کی ہے اسی سے وہ جڑا ہے اور آگے بھی اس نے اس میں چلنا ہے گجرات میں کمل کھلتا ہے لیکن ہی ماچل میں نہیں کھلتا دلی میں آ جاتے ہیں پھر کمل وہاں مرچہ آ جاتا ہے لیکن سرکار ہے کہ اندر میں سرکار بھی بی جی پی کی ہے تو لگتا ضرور ہے کہ جس طریقے سے ورن جی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر بھی کمل کھلے گا بہرحال ایو بی ام کا جن جب تک باہر نہیں نکلتا تب تک صرف اور میں کہہ سمتے دیکھیں کہ دوہزار چوبیس میں کیا ہو رہا پھر لالا آپ دیکھیں اگلے ہفتے ایک نئے مہمان کے ساتھ کچھ نئے مدن کے ساتھ رو بھرو اور آپ دیکھتے رہیے نیوز بورڈ انڈیا اور مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت دانے واد